بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں تمام سٹوڈنٹس خیر و آفیت سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں ہم ایکسرسائز 1.1 کسٹمر 1 سے لے کر کسٹمر 6 تک سالف کریں گے اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو آنے والے لیکچرز جو ہیں وہ بہ آسانی مل سکے اور انشاءاللہ ہم اس کا جو کمپلیٹ کورس ہے وہ اپلوڈ کریں گے اور ریگولرلی لیکچرز جو ہیں وہ آپ کو مل جائیں گے انشاءاللہ سٹارٹ کرتے ہیں کسٹمر 1 سے کسٹمر 1 کیا ہے کہ ایف اے بی بلانگس ٹو آر اینڈ اے پلس بی ایس ایکوالس ٹو زیرو پروو دیٹ اے ایس ایکوالس ٹو مائنس بی کوسٹرن لکھ دیتے ہیں اور اے پلس بی ایس ایکوالس ٹو زیرو پروو دیٹ اے پلس بی ایس ایکوالس ٹو زیرو اچھا جی دیکھیں اب اے بی جو ہیں یہ کیا ہے ایک ریل نمبر ہیں تو ہمیں یہاں سے کلیرلی گیون ہے کہ اف اے بی بلانگس ٹو آر کہ اے بی جو ہیں وہ ریل نمبر ہیں اور کیا ہو رہے ہیں اگر ہم ان کو ایڈ کریں تو ریزلٹ جو ہے وہ زیرو آرہا ہے زیرو ریزلٹ آئے گا یہ ہمیں گیون ہے یہ فرسٹ والی جو سٹیٹمنٹ ہے ہم نے پروو کیا کرنا ہے پروو دیٹ اے ایس ایکوالس ٹو مائنس بی ہم نے مائنس بی کو پروو کرنا ہے دیکھیں بی جو ہے یہ کر رہا ہے آر میں سے بلانگ کر رہا ہے تو اگر بی بلانگ کر رہا ہے آر میں سے تو اس کا ایک نیگٹیو سائن جو ہے اس کے ساتھ لگائیں گے جس کو ہم ایڈیٹیو انورس بھی کہتے ہیں یہ انورس ایلیمنٹ جو ہوتا ہے وہ بھی اس کا بلانگ کرے گا آر میں سے یہ ویڈرسپیکٹو ایڈیشن کی میں انورس کی بات کروں اسی طرح جب آپ ویڈرسپیکٹو ملٹیپکیشن بات کریں گے تو وہ ون ایور بی ہوتا ہے وہ ہم گروپ تھیوری کی ڈسکشن ہے اس کو ابھی ہم فیلال نہیں لے کے جا رہے اگر کوئی نمبر جو ہے وہ بلانگ کرتا ہے آر میں سے اس کے ساتھ اگر ہم مائنس لگا دیں تو وہ بھی بلانگ کرے گا آر میں سے ہمیں یہ تو پتہ ہے نا کہ ٹو جو ہے وہ بلانگ کر رہا ہے آر میں سے سو یہ مائنس ٹو بھی تو آر کا ایک ایلیمنٹ ہے ریل نمبر ہے سو سیم وہی بات ہے یہاں پر بھی کہ اگر بی بلانگ کر رہا ہے آر میں سے تو مائنس ب بھی بلانگ کرے گا کس میں سے آر میں سے سچ دیٹ بی پلس مائنس بی اگر ہم بی میں وہی والا نیگیٹیو نمبر جو ہے اس کو ایڈ کریں تو ریزلٹ جو ہے وہ کیا آتا ہے زیرو اب دیکھیں ہمیں گیون کیا ہے اے پلس بی is equal to zero اب یہ possible تو نہیں ہے اس وجہ سے ہم لکھ دیتے ہیں کہ by hypothesis اے پلس بی is equal to zero یا آپ لکھ سکتے ہیں کہ given that اے پلس بی is equal to zero اب آپ ان کو نام دے دیں اس کو آپ کہہ دیں کہ ایکوئشن ون ہے اس کو ایکوئشن ٹو کہہ دیں اب آپ ایڈنگ مائنس بی تو بودھ سائٹ آف ایکویشن ٹو ایکویشن ٹو میں بودھ سائٹ پہ آپ کیا کریں گے مائنس بی کو ایڈ کر دیں گے تو یہ آپ کے پاس آجے گا اے پلس بی پلس یہ اس کو یوں لکھ لیں مائنس بی اس ایکویشن ٹو اب دیکھیں میں نے کیا کہا کہ ہم مائنس بی کو بودھ سائٹ پہ ایڈ کر دیں گے تو زیرو یہ یوں ہوگا زیرو پلس مائنس بی تو اس کو آپ مائنس بی لکھ لیں گے ٹھیک ہو گیا اب یہ آپ کے پاس آجے گا اے پلس اس کو ہم یوں لکھ سکتے ہیں بی پلس مائنس بی اس ایکویشن ٹو مائنس بی اب دیکھیں ایکویشن ون کیا ہے بی پلس مائنس بی اس ایکویشن ٹو تو اس کو پوٹ کریں فرام ایکویشن ون اے پلس زیرو اس کی جگہ کیا آج گیا زیرو اس ایکویشن ٹو مائنس بی ایٹ امپلائیز اے ایکویشن ٹو مائنس بی اور یہی ہم نے پروف کرنا تھا سو کسٹمر ٹو سٹارٹ کرتے ہیں کسٹمر ٹو میں کیا ہے کہ پروف کریں مائنس اے انٹو مائنس بی جو ہے یہ اے بی کے ایکویشن ہے فر آل اے بی بلانگز ٹو آر سب سے پہلے ہم کونسیڈر کرتے ہیں سپوز آپ اس پہ یوں لکھ سکتے ہیں کہ اے بی پلس دیکھیں میں اگر یوں لکھ رہوں پلس اے انٹو مائنس بی پلس مائنس اے مائنس بی اب دیکھیں یہ مائنس ہو جائے گا یہ پلس ہو جائے گا تو یہ واری ٹرمز جو ہے وہ یوں بنے گی اے بی مائنس اے بی پلس اے بی تو بسکل یہ کینسل ہوگی ایکویل کے سائیڈ پہ جو ہے وہ اے بی ہی بچے گا تو یہ جو ہے یہ ایکویل آئے گا اب ایکویل کس کے آئے گا ہم اس کو یوں لکھ سکتے ہیں مائنس اے مائنس بی سیمیلرلی آپ ان دو سائیڈز لیں گے دونوں کو لے کے چلیں گے اور آپ کا جو ریزلٹ ہے وہ اس شیپ کا آئے گا سو مائنس اے مائنس بی سیمیلرلی جس طرح سے میں نے ایکویل کے سائیڈ پہ کونسیڈر کیا ہے میں ایکویل کے سائیڈ پہ بھی اسی طرح سے جو ہے وہ کونسیڈر کروں گا سو کوسٹمر ٹو سٹارٹ کرتے ہیں کوسٹمر ٹو میں کیا ہے کہ پروف مائنس اے مائنس بی is equal to ab for all ab belongs to r سو اس کوسٹن میں ہم کونسیڈر کریں گے کیا کونسیڈر کریں گے مائنس اے مائنس بی پلس مائنس اے into b پلس a b اب دیکھیں اگر آپ اس کو solve کریں تو یہ بنے گا پلس اے بی یہ بنے گا مائنس اے بی پلس اے بی مائنس اے بی کٹ جائیں گے تو صرف اے بی ہی بچے گا ٹھیک ہے تو یہ چیز جو ہے وہ ہم نے کونسیڈر کی اب آپ اس کو یوں لکھ سکتے ہیں مائنس اے مائنس بی پلس یہاں پر آپ left and right distributive لا لگا سکتے ہیں سو میں right distributive لا لگاؤں گا تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا مائنس اے بی پلس اے بی اس پر ہی ٹرم کو آپ نے الادہ بریکٹ میں کر کے لکھ دیا اور یہاں پر لگائیں گے left distributive لا تو یہ آ جائے گا مائنس اے مائنس بی پلس مائنس اے بی اور پلس اے بی اس کو آپ نیو بریکٹ میں لکھ دیں equal to مائنس اے مائنس بی as it is اور یہ ٹرم بھی سیم آپ اس کو as it is ایک دفعہ ہوتا آر لیں اب آپ دیکھیں equal کے سائٹ یہ جو بریکٹ ہے یہاں سے common کیا آرہا ہے مائنس اے سو میں مائنس اے جو ہے وہ common لے رہا ہوں تو یہ بچے گا مائنس بی پلس بی پلس اے بی equal to مائنس اے مائنس بی is equal to اوہ سرئی پلس یہاں سے کیا common آرہا ہے بی تو بی جب common لیں گے تو مائنس اے پلس اے بی common آ گیا اب یہ آئے گا مائنس اے into zero پلس اے بی is equal to مائنس اے مائنس بی is equal plus plus zero into b اور equal کے سائٹ بچے گا اے اور اس سائٹ پہ ہے مائنس اے into مائنس بی اور یہی ہم نے proof کرنا تھا سو یہ آپ کا پروف ہو جائے گا اچھا جی سو یہ تھا آپ کے پاس question number two اچھا اس میں ایک چیز آپ یہ یاد رکھئے گا کہ مائنس اے اب اپنے question number three کی طرف question number three ہے ہمارے پاس کہ prove کریں بلانگس to our real numbers جو ہیں اچھا جی start کرتے ہیں ہم نے دیکھیں ایک theorem جو ہے ہمیں پتہ ہے ہم پڑھ کے بھی آئے ہیں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ a plus b mod جو ہے یہ less اور equal ہوتا ہے mod of a plus mod of b کے اور اسی کو آپ question number one کہہ دیں اچھا اس میں اب ہم کچھ چیزیں جو ہیں وہ replace کر کے اسی question number one سے اب سب سے پہلا step کیا ہے کہ ہم replace کریں b by minus b تو اس b کی جگہ جب minus b آئے گا تو یہ آپ کے پاس آجے گا a minus b less or equals to mod of a plus mod of minus b اب یہ ہمیں پتہ ہے کہ mod of b اور mod of minus b تو equal ہوتے ہیں so a minus b جو ہے less or equals to mod of a plus mod of b اور اس کو آپ equation number 2 کہہ دیں دیں ہم 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 ریپلیس کرنا ہے a کو by b minus a سے so replace a by b minus a so جہاں پر a ہے اس کی جگہ کیا آجے گا b minus a minus b as it is less or equals to mod of اچھا a کی جگہ آپ کے آئے گا b minus a plus mod of b یہاں پر b b کٹ جائیں گے یہ آجے کا minus mod of a is less than or equals to b minus a plus mod of b اس ٹرم کو equal کو اٹھا کے در لے ہیں تو مائنس mod of a یہ کس کی equal ہوتا ہے جیسے یہ تھا تو یہ دونوں جو ہے وہ equal ہوتے ہیں اس کی جگہ ہم لکھ سکتے ہیں mod of a یہ جب ادھر آئے گا تو یہ بنے گا minus mod of b is less or equals to a minus b اور اس کو آپ equation number 3 کا نام دے تھے اب again میں equation one لے رہا ہوں sorry equation number two again from equation two equation two کیا ہے یہ آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ mod of a minus b جو ہے یہ less or equal ہے کس کے mod of a plus mod of b کے اس میں replace کریں b کو by a minus b اوپر ہم نے کیا کیا تھا a کو by b minus a اب آپ نے b کو replace کرنا ہے by a minus b کے سو یہ جب ہم equation number two میں put کریں گے equation two میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں جہاں پر b ہے اس کی جگہ a minus b آجائے گا so mod of a minus b کی جگہ کی آجائے گا a minus b is less or equal to mod of a plus b کی جگہ آگیا a minus b اب کیا آئے گا a minus a اور یہ minus minus ہو جائے گا plus b less or equals to mod of a plus a minus b یہاں پر a a واری terms جو ہیں وہ بھی cancel ہو جائیں گی so آپ کے پاس بچے گا صرف b less than or equals to mod of a plus a minus b اچھا اب کیا کرنا ہے اس a کو equal کے side پہ لے کے آئیں جب ہم a کو اٹھا کے equal سائٹ پہ لے کے آئیں گے تو یہ آجے گا mod of b minus mod of a so mod of b minus mod of a is less or equals to a minus b اب دیکھیں میں a کو پہلے لکھنا چاہتا ہوں a کو پہلے لانے کی لئے کیا کریں گے یہ جو ہے اس کو آپ پہلے یوں لکھ لیں minus mod of a plus mod of b is less or equals to a minus b less or equal to mod of a minus mod of b اس کو 4 کہہ دیں آپ اس کو بھی کہہ سکتے ہیں کوئی issue نہیں ہے میں نے صرف یہ ہے کہ اس والی time کو اٹھا کے پہلے لکھا ہے باقی آپ ان دونوں میں سے کسی ایک کو اس کو 4 کہہ دیں تب بھی ٹھیک ہوگا اب آپ combine کریں combine 3 & 4 اب equation number 3 کیا تھی میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں mod of a minus mod of b یہ less or equal to mod of a minus b کے سو 4 ہمارے پاس یہ ہے اب دیکھیں سب سے پہلے تو ہمیں یہ پتہ ہے کہ mod of a less ہے اور equal to mod of a minus b کے اب دیکھیں یہ جو ہے یہ کس سے less ہوگی mod of a minus b یہ less or equal ہے minus a minus b کے تو یہ 3 اور 4 کو equation number 3 اور 4 کو combine کرنے سے آپ کے پاس یہ والی equation آ جائے گی یہاں پر لکھیں کہ mod of a minus mod of b is less or equal to a minus b تو یہ تھا آپ کا question کیونکہ جب ہم اس پہ بھی model لیں گے تو یہ less or equal ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ جو sign ہے یہ پلس میں ہو جائے گا تو اس کو پھر لکھنے کی ضرورت نہیں ہے تو direct آپ پھر یہ اور ان terms کو combine کر کے تو نیچے لکھ دیں گے تو یہ ہی ہم نے proof کرنا تھا next ہمارے پاس ہے question number 4 question number 4 ہمیں کیا کہہ رہا ہے کہ express 3 is less or equal to 3 is less than x x is less than 7 in modulus form so modulus form سب سے پہلے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کس طرح کی ہوتی ہے ہم نے اس form میں basically لکھنا ہے کہ x minus a is less than epsilon یا پھر آپ epsilon کی جگہ کوئی اور number l لکھ سکتے ہیں m لکھ سکتے ہیں لیکن epsilon زیادہ تر epsilon ہی کو use کیا جاتا ہے so we know that آپ لکھ لیں کہ x minus a modulus of x minus a is less than epsilon it implies is اب یہ کس کے equal ہوتا ہے اس کو پھر ہم یوں لکھتے ہیں کہ x minus a اس سائیڈ پہ plus epsilon ہوتا ہے اور اس سائیڈ پہ minus epsilon ہوتا ہے اب آپ a کو ادھر بھی لے کے جائیں گے اور ادھر بھی تو یہ آجے گا a sorry a minus epsilon is less than x and a plus epsilon ٹھیک ہے so یہ والی یہاں سے آپ کے پاس یہ جو condition ہے وہ بن جائے گی اچھا اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ دیکھیں ہماری جو given equation ہے یا given جو term ہے وہ کیا ہے وہ ہے ہمارے پاس now 3 is less than x less than 7 اب آپ ان دونوں کو compare کریں دیکھیں x اور x ہے اب a plus epsilon کس کی equal ہونا چاہیے 7 کے a minus epsilon کس کی equal ہونا چاہیے 3 کے یہاں سے آپ کے پاس آجے گا a minus epsilon is equal to 3 and a plus epsilon is equal to 7 اب یہاں سے آپ یہ دو equations بن گی ایک equation 1 اور equation number 2 اب ان دو equations کو use کر کے آپ a بھی find کریں گے اور epsilon بھی find کریں گے اگر آپ ان کو نام دینا چاہتے ہیں تو اس کو بھی کوئی equation کا نام دیتے ہیں اس کو آپ steric کہہ دیں اور اس کو one کہیں اور اس کو two کہہ دیں سب سے پہلا کام میں کروں گا ان دو equations کو sorry ان دو equations کو آپ add کریں گے so جب آپ ان دونوں equations کو add کریں گے adding one and two تو یہ آپ کے پاس آجے گا a minus epsilon is equal to 3 a plus epsilon is equal to 7 a plus epsilon is equal to 7 plus minus cancel ہو جائیں گے two a is equal to 10 so we get a is equal to five to the 10 a جو ہے five آجے گا اب آپ انہی دو equations کو subtract بھی کریں so subtracting one and two two تو یہ آجے گا a minus epsilon is equal to 3 a plus epsilon is equal to 7 minus میں کیا ہوتا ہے sign جو ہیں وہ change ہو جاتے ہیں so یہ کر جائیں گے یہ بنیں گا minus two epsilon is equal to minus four and epsilon جو ہے یہ آئے گا minus four over minus two تو epsilon is equal to two تو epsilon بھی آگیا اور a بھی آگیا اب ہم نے equation static جو تھی وہ کیا تھی کہ x minus a is less than epsilon تو اس میں values put کر دیں x as it is minus a کی جگہ کیا آجے گا five اور یہ less ہے epsilon کے جو کہ two کے equal ہیں so یہی ہم نے اسی فارم میں لکھنا تھا امید کروں گا کہ آپ کو یہ question جو ہے وہ سمجھ آگیا ہوگا next ہمارے پاس ہے question number five question number five question number five ہمیں کیا کہہ رہا ہے let epsilon is greater than zero and a belongs to r show that a minus del is less than x is less than a plus del if and only if if and only if x minus a is less than del so یہ چھوٹا سا ہی question ہے if and only if condition کے ساتھ ہے تو اس کا مطلب ہم نے اس کو convergely بھی proof کرنا ہے سو سب سے پہلے آپ suppose کریں گے یہ والی چیز اس کو آپ given لے لیں a minus del is less than x is less than a plus del so 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 equalities کو ہم اس فرم میں بھی لگ سکتے ہیں کہ a minus del is less than x اور a plus del is greater than x so یہ equation 1 ہوگی اور یہ equation 2 ہوگی ابھی جو ہم نے پچھلا question کیا تھا وہ بھی اسی سے ملتا جلتا ہی تھا تو آپ ان دونوں کو دیکھ لیں اسی طریقے سے solve کر سکتے ہیں اب ان دونوں میں سے آپ from equation 1 & 2 delta کو الادہ کر لیں from 1 & 2 یہاں سے delta جب الادہ کریں گے تو یہ آئے گا minus delta is less than x plus a تھا ادھر آکے minus a ہوگیا اس کو آپ equation number 3 کہہ دیں یہاں سے delta فائنڈ کریں تو یہ greater than آ جائے گا x minus a کے اور اس کو آپ equation number 4 کہہ دیں اب by 3 & 4 3 & 4 دیکھیں equation جو ہیں وہ کس فارم میں ہیں اب اسی inequality کو ذہن میں رکھیں تو یہ ہے آپ کے پاس x minus a اب دیکھیں کہ یہ x minus a یہ کس سے less ہے اور اور کس term سے greater ہے x minus a greater کس سے ہے minus delta سے x minus a less کس سے ہے plus delta سے آپ جب آپ کے پاس اس فارم میں آ جائے تو اس کو ہم یوں بھی لے سکتے ہیں کہ x minus a جو ہے یہ less ہے ڈیلٹا کے اسی کو convergely لے کے چلیں تو تو convergely آپ اس کو لیٹ کریں گے تو by well non theorem جو کہ ہم theorem پڑھ کے آئے ہیں وہ equal ہوتا ہے minus delta is less than x minus a is less than del یہی condition ہم پیچھے بھی پڑھ کے آئے ہیں کہ اگر آپ موڈلس کی فارم میں ہے تو اس کو آپ اس فارم میں لکھ سکتے ہیں یہ less ہے تو اس کو آپ اس فارم میں بھی لکھ سکتے ہیں so it implies a minus delta is less than x is less than a plus delta اور یہی ہم نے proof کرنا تھا امید کروں گا کہ یہ question جو ہے وہ clear ہو گیا ہوگا so آج کی ویڈیو کا last question جو کہ ہے ہمارے پاس question number six customer six customer six کی میں جس جو ہے وہ solution لکھوں گا آپ اس کی statement جو ہے وہ بک سے دیکھ سکتے ہیں اس کی statement کیا ہے کہ give an example of a set of rational number which is bounded above but does not have a rational supreme ہم نے کسی ایک ایسے set کی example دینی ہے جو bounded ہو اور bounded above ہو ٹھیک ہے bounded above کا مطلب کیا ہے کہ جیسے اب آپ کے پاس ایک set ہے zero one two three four اور یہ یہاں سے چلتے جا رہے ہیں اب یہ set جو ہے یہ bounded above ہے bounded above سپریمام اس کا کیا ہے four ہے لیکن bounded below نہیں ہے ٹھیک ہے اگر ہم یہ لیں one two three four up to so on اب یہ bounded below ہے لیکن bounded above نہیں ہے اسی طرح اگر ایک set میں لیتا ہوں one two three four five two so on ten تک ہے اب یہ bounded below بھی ہے اور bounded above بھی ہے سو ہم نے کسی ایک ایسے set کی example دینی ہے جو کہ bounded above ہو لیکن condition یہ ہے کہ وہ جو آپ کا سپریمام ہے وہ irrational number ہونا چاہیے تو میں ایک set لیتا ہوں consider the set of rational number ہم ایک rational number کا set لیتے ہیں x belongs to q such that x square is less than two اب x square ہے یا تو آپ اس پر پہلے ہی under root لینے میں پہلے mod میں لکھ دیتا ہوں تو mod of x square is also less than two کیونکہ ہاں یہ پتا ہے کہ جو x ہے وہ mod of x کی equal ہوتا ہے تو یہ آپ لکھ سکتے ہیں it implies x belongs to q such that mod of x is less than under root two اب mod of x ہے اس کو ہم اس form میں بھی لکھ سکتے ہیں کہ minus under root two is less than x and x is less than under root two x is greater than minus under root two and x is less than plus under root two اب دیکھیں یہ جو set ہے یہ x جو ہے یہ bounded below بھی ہے اور bounded above بھی ہے اب bounded above کیا ہے under root two سو اس کا سپریمم کیا ہوا under root two اب یہ under root two کیا ہے which is irrational number سو یہی ہم نے پروف کرنا تھا امید کروں گا کہ آپ کو یہ questions جو ہیں وہ clear ہو گئے ہوں گے نیکس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ اس کے اگلے جو questions ہیں وہ solve کریں گے جو کہ customer 17 سے لے کر question number 15 تک بنتے ہیں اور کچھ inequalities ہیں وہ ہم نیکس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے اگر ویڈیو اچھی لگئے تو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ